براہ راست آپ کو ٹنڈو جام لیے چلتے ہیں جہاں شاہ میں مدقریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا معوضہ بہت مشکل لگتا ہے بھارنو شکریہ سندھ آج ٹنڈو جام اور پھر انشاءاللہ حدراباد اور کل انشاءاللہ تحریک انصاف کا یہ جو سندھ حقوق مارچ کا کافلہ ہے وہ کراچی داخل ہوگا اور کراچی زندہ دلوں کا شہر ہے کراچی سندھ کا دل ہے کراچی تحریک انصاف کا دل ہے اور مجھے امید ہے کہ کراچی کے لوگ اور کراچی کے ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور تحریک انصاف کے کارکنان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور یقینا وہ غافل نہیں ہے کہ ان کا کپتان جناب عمران خان صاحب اس وقت جد و جہد کے کس محلے میں داخل ہو چکے ہیں قومی اور بین القوامی سطح پر جن جن مراحل اور جن جن چیلنجز کا وہ سامنا کر رہے ہیں کراچی کا باشعور جو شہری ہے وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے اور پوری نظر رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کراچی ہمیشہ کی طرح عمران خان کی توقعات پر پورا اترے گا ایک اور چیز میں سندھ گمبر کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ کل میں کراچی داخل ہو رہا ہوں گا بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان نہیں بحیثیت وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف چنانچہ میں سندھ حکومت کی نہ کوئی گاڑی لوں گا نہ پروٹوکال لوں گا نہ سیکیورٹی لوں گا اللہ حفاظت کرنے والا ہے اور تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ہم مل کے گزارہ کر لیں گے کل ملتان میں بلاول زرداری موجود تھے پہلے تو بلاول کو بغور دیکھنا چاہئے کہ ملتان میں ہوا کیا وہ خالی پنڈال جس پنڈال سے وہ خطاب کر رہے تھے وہ مایوس کن اجتماع ایک طرف بدین تھا اور دوسرے طرف ملتان تھا اور زمین آسمان کا فرق تھا زمین آسمان کا فرق تھا انہیں ٹٹولنا چاہیے کہ ملتان کے لوگوں نے ان کی کول کو مسترد کیوں کیا یہ قابل غور بات ہے اور قابل فکر بات ہے پنجاب تو ان کو دوہزار اٹھارہ میں مسترد کر چکا اور ملتان نے اٹھارہ میں بھی اور تیرہ میں بھی مسترد کیا دو قومی اسیمبلی کی سیٹے ملتان کی دوہزار تیرہ میں ایک سے میں جیتا پیپلز پائڈے کے خلاف اور دوسرے سے جعوید حاشمی صاحب جیتے پیپلز پائڈے کے خلاف دوہزار اٹھارہ میں دو ہی سیٹے قومی اسیمبلی کی ایک سے میں جیتا پیپلز پائڈے کے خلاف اور دوسری سے آمیر ڈوگر صاحب جو ہمارے چیف وپ ہیں وہ جیتے پیپلز پائڈے کے خلاف اور ایم پی ایز بھی جو ہیں وہاں ایک بھی پیپلز پائڈے کا منتخم نہیں ہوا سوچنے کی بات ہے یہ وہی ملتان ہے جہاں انیس سو ستر میں ظلفکار علی بھٹو جہاں سے ایم اینے بنے تھے یہ وہی ملتان ہے یہ وہی ملتان ہے جب وہ آیا کرتے تھے تو ہمارے گھر پر جناب نواب سادق حسین کوریشی کے گھر پہ وہ رہا کرتے تھے آج کیا بات ہے کہ ملتان نے مو پھیر لیا ہے میری نظر نے ملتان نے مو اس لیے پھیرا ہے کہ ملتان کا ذی شعور ملتانی سمجھتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی اب زرداری لیگ بن چکی ہے اور زرداریوں کی سوچ زرداریوں کی گریفت اس پر مکمل ہو چکی ہے اور زرداری سوچ کے ساتھ جو نظریاتی کارکن ہے وہ متفق نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا اور وہی اب اثرات مجھے اندرور سندھ بھی دکھائی دے رہے ہیں دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ بلاول نے اپنی تقریر میں وہاں ذکر کیا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے اچھی بات کی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کیونکہ بلاول نے عمران خان کے منشور کی تائید کی جنوبی پنجاب کا صوبہ کا اعلان صرف ایک جماعت نے کیا ہے اپنے منشور میں اور وہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف میں تحریک انصاف کا منشور رکھ دے تھا آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اپنا منشور رکھ دے اور ممازنہ کر لے کہ کس نے کلیارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی نے دعوے بڑے کیے پیپلز پارٹی نے لکمیں بڑے دیئے لیکن پیپلز پارٹی نے عملی جامعہ نہیں پینایا صدر آپ رہے وزیراعظم آپ رہے پنجاب میں حکومت آپ کی رہی لون کی اور پیپلز پارٹی کی مخلوقت حکومت بھی رہی پنجاب میں لیکن جنوبی پنجاب کا آپ نے عملی قدم نہیں اٹھایا جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی حقیقتاً اگر عملی قدم کسی نے اٹھایا ہے تو وہ عمران خان ہے انہوں نے اپنے منشور میں اس کو شامل کیا مجھے یاد ہے میریٹ ہوتیل اسلام آباد جس میں انہوں نے مجھے یہ عزت بکشی کہ مجھ سے اعلان کروایا اور میں نے تحریک انصاف کے بحثیت وائش شیئرمن اس کا اعلان کیا اس پر عمران خان جنوبی پنجاب کے مختلف ازلا میں گئے اور انہوں نے کیمپین کی اور کیمپین کے نتیجہ یہ نکلا کہ جنوبی پنجاب میں تحریک انصاف نے سویپ کیا صرف چار سیٹے مینی پیپلز پارٹی کو باقی تقریباً تمام سیٹے تحریک انصاف جیت گئی اور پھر تحریک انصاف نے اپنے اس وعدے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اقدمات اٹھائے کیا ایڈمنسٹریٹیو ایکشن لیے سیکرٹیریٹ قائم کیا ملتان میں جس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے سیکرٹیریٹ قائم کیا بہاولپور میں رولز آف بزنس کو امنٹ کیا پنجاب کی کابینہ نے جنوبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل آئی جی ایڈیشنل چیف سیکرٹی تائنات کیے اور جنوبی پنجاب کے سولہ محکمیں جن کے عوامی نویت کے کام ہوتے ہیں تعلیم ہے صحت ہے ایسے محکمیں جو ہیں ان کے سیکرٹیز کو ملتان بہاولپور منتقل کر دیا اب وہ وہاں بیٹھتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو طویل سفر نہ کرنا پڑے لاہور کا ہم نے اور اقدامات اٹھائے انشاءاللہ عمران خان وہاں کے لائق بچوں کو ان کی آبادی کے مطابق ملازمتوں میں کوٹا دینے کا بھی رادہ رکھتے ہیں جیسے سندھ میں آپ میں اربن رول کیا ہوا ہے تو ہم نے جنوبی پنجاب کی جو آبادی بنتی ہے اس کی بنیاد پر جو 32-33 فیصد آبادی بنتی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ 32-33 فیصد کوٹا جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو میرٹ پر لائق بچوں کو کوٹا مختص کیا جائے انشاءاللہ ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے ڈیولیپمنٹ کے لیے اس کی آبادی کے مطابق ڈیولیپمنٹ فنڈ رکھے ہیں اور ان کو رنگ فنس کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب میں خرچ کیا جائے باہر منتقل نہ کیا جائے یہ ہم نے کر لیا ہے بلاول بتاؤ تم نے کیا کیا ہے تمہاری پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے میں سوال کرنے آیا ہوں ہیدر آباد بیٹھ کے تم سے سوال کر رہا ہوں عملی میں نے عملی اقدامات گنوائے ہیں زبانی کلامی نہیں تو مجھے عملی اقدامات بتاؤ کہ تم نے عملی اقدامات کیا کیے بیٹا وہ بتاؤ قوم کو بتاؤ جنوبی پنجاب کی عوام کو بتاؤ صرف شوب دبازی سے گفتار کے غازی نہ بنیے عمل کر کے دکھائیے تو ایک تو بات یہ کرنی تھی اور نمبر دو ایک دعوت بھی دیتا ہوں دعوت بھی دیتا ہوں اور دعوت یہ ہے کہ اگر واقعی آپ سنجیدہ ہو جو ملتان میں کھڑے ہو کے آپ نے بات کی ہے تو پھر تحریک انصاف کی جانب سے میں اسمبلی میں آئینی ترمیم کا ملت پیش کرتا ہوں عمران خان کے ویژن کے مطابق آپ ووٹ دے دیجئے دو تیاہی اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں دو تیاہی اکثریت چاہیے اس کو صوبے کا شکل دینے کیلئے پیپلز پارٹی کے ووٹ شامل کر لیجئے گا صوبہ بن جائے گا اس وقت تو آپ میں اتنی بھی جسے کہتے ہیں سیاسی فہم و فراست نہیں ہے کہ میں نے بلاول کو خط لکھا اور ان کے دفتر منتقل اس کو بھیجوایا رسید لی کہ بھئی یہ ہم کر رہے ہیں آئیے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ سیرہ شیئر کر لیتے ہیں یہ کریڈٹ ہم نہیں لینا چاہتے ہیں کریڈٹ ہم چاہتے ہیں جنوبی پنجاب کی عوام کو ملے لیکن تم حشدار بن جاؤ خط کا جواب تک نہیں آیا جو خط کا جواب نہیں دے سکتے وہ صوبہ بنائیں گے وہ صوبہ بنائیں گے جنوبی پنجاب کی عوام اس بات پر غور و فکر کرے اب دوسری چیز ان کی صفوں سے اطلاعات ملی ہے کہ اب جو اگلا سفر ہے وہ سرکاری مارچ کا جو سرکاری وسائل پہ ہو رہا ہے اس کو کٹ شوٹ کیا جا رہا ہے بجا کہتے ہیں اسلام آباد جلدی پہنچنا ہے جلدی کس بات کی ہے غالباً اطلاعات یہ آ رہی ہے